بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گنڈا پر کی گنڈا گردی کیا رنگ لائے گی یہ گنڈا گردی بڑھتی جاری ہے اور اس کے پیچھے دو راز بتائے جاتے ہیں اور ذمہ دار حل کے اب بھی اس پر اسرار کر رہے ہیں کہ گنڈا پر ہمارا آگ بھی ہے اور اب پی ٹی آئی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ گنڈا پر دراصل پختون خاصے پی ٹی آئی کی حکومت ختم کروانا چاہتا ہے اور چین کے خلاف پی ٹی آئی کی مہم کا سیرہ مل گیا ہے یہ بھارت میں پی ٹی آئی کی لابیسٹ فرم کا کارنامہ ہے اور بجو ایک نام نہاد ویب سائٹ ڈپلومیٹ کے نام سے جس نے ایک پروپگنڈا آرٹیکل چھاپا تھا اس کی ایڈیٹر ہے اس علاقے میں صدارہ رام چندرہ جو پی ٹی آئی کے بہت قریب ہے اور پی ٹی آئی کی انتخابی مہم میں بھی اس کے آرٹیکل چھپتے رہے ہیں اور چین نے بہرحال اس پروپگنڈے کی تردید کر دیا اور چینی سفارت خانے نے نہیں بلکہ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پاکستانی وفت کے دورے کو کامیاب قرار دیا اور کہا ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر خوشحالی آئے گی یعنی کہ چین کی طرف سے تعاون بڑھنے کا انہوں نے انکشاف کیا ہے اور پھر پشاور میں ابراہیم نامی چور کے ایک نالائک بیٹے کو بھی نوکری دی گیا ہے ابراہیم چور کو پچھلے ہفتے چوبیس لاکھ روپے مہانہ کی نوکری پر رکھا گیا تھا اب اس چور کا ایک نالائک بیٹا جو باپی کی طرح چور ہے تو اس کو بھی نوکری مل گئی ہے اور اس کو ایک لیگل ایڈوائزر لگا دیا گیا ترخواہ کا بھی پتہ نہیں اور ایک اور بلیک فرائیڈے پی ٹی آئی کا انتظار کر رہا ہے کل کے دن ناظرین یہ موضوعات ہیں گنڈاپور کی گنڈا گردی کا حال آپ نے دیکھ لیا اس نے کل ایک گریڈ سٹیشن پر جا کر قبضہ کیا اور دھمکی دی کہ اگر ہمارے حصے کی بجلی نہ دی گئی تو ہم پفاک کی یعنی پورے پاکستان کی بجلی کا بٹن بند کر دیں گے اور قبضہ کر لیں گے اور پھر یہ ہے کہ سلام آباد پہنچ کر حکومت کا تختہ اولٹ دیں گے یہ دھمکیاں دیا اور ایک اور گنڈا ہے پی ٹی آئی کا بڑا نامی گرامی گنڈا فضل علائی اس نے بھی گریڈ سٹیشن پر قبضے کی اور پھر ساتھ ہی گنڈا پر نے یہ ہدایت جاری کی پولیس کو کہ وابڈا کے دفاتر پر جو بھی حملہ کرے اور وابڈا اس پر مقدمہ درج کرانے کی کوشش کرے تو آپ نے یہ مقدمہ درج نہیں کرنا ہے یہ میرا خیال ایک وارڈ ریکارڈ ہے سرکاری سطح پر لا قانونیت کا کہ ایک صوبہ نہ صرف یہ ہے کہ ریاست کے خلاف اعلانیں جنگ کر رہا ہے بلکہ پولیس کو بے بس کر رہا ہے کہ وہ مجرموں کے خلاف کوئی کیس درج نہ کرے اور جو کچھ پختورخواہ میں ہو رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہے دہشتگردی کے واقعات میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ اب کوئی دن نہیں جاتا جس دن دہشتگردی کا واقعہ نہ ہوا ہو اور تاجروں کا اغواب رہا ہے تو ہمارا میڈیا ریپورٹ ہی نہیں کرتا ہر روز وہاں تاجر اغواب رہا اتوان ہو رہے ہیں چند دنوں میں دو صحافی قتل کیے گئے ہیں اور ان دو صحافیوں کا کوئی ذکر نہیں ہے نیشنل الیکٹرانک چینلز پر اس لیے کہ وہ صحافی پی ٹی آئی کی حمایت کرنے کے جرم میں نہیں مارے گئے بلکہ وہ ایک پروفیشنل صحافی تھے اور ان کو خبریں صحیح خبریں سکینڈل بے نکاب کرنے کے جرم میں شہید کیا گیا اور کوئی جج حرکت میں نہیں آتا کوئی حرکت میں اگر جج آتا ہے تو تب آتا ہے جب کوئی مسلمہ غدار وطن وہ کہنا ہمیں فرہاد یا فریاد یا آزاد کشمیر کہے کہ نشائی جو کہ دشمن کا ایجنٹ ہے اور جس نے ثابت کیا ہے کہ وہ دشمن کا ایجنٹ ہے جو یہ وہیں پھیلارہا تھا خبریں دے رہا تھا کہ فوج نے فائرنگ کر کے آزاد کشمیر میں لاشوں کے ڈھیر لگا دی ہیں جبکہ فوج کی فائرنگ سے وہاں ایک بھی آدمی کے ہلاکت نہیں ہوئی جو آدمی مارے گئے انہیں پی ٹی آئی والوں نے اٹھا اٹھا کر زمین پر پھینکا ان پر تشدد کیا اور وہ پی ٹی آئی کے تشدد سے مارے گئے پولیس تو خیر وہاں تھی نہیں فوج کی فائرنگ سے کوئی آدمی نہیں مارا گیا لیکن یہ مسلمہ بھارتی ایجنٹ فرہاد یا فریاد جو بھی اس بیغیرت کا نام تھا اس نے یہ خبریں چلائی اور جب اس کو گرفتار کیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کس طرح غصے سے پاگل اور ویشی ہو گئی اور کس طرح اس نے وفاق پاکستان کی الفاظ کی حد تک ایسی کی تیسی کر دی یہ الگ بات ہے کہ اب بعد میں وہ ٹھنڈے ہوگر بیٹھ گئے ہیں وہ الگ قصہ ہے تو یہ جو صحافی قتل گئے گئے ہیں ان کا نام ہے خلیل جبران اور انہوں نے کہا جاتا ہے کہ صوبائی حکومت کی کسی کرپشن کے بارے میں ایک رپورٹ تھی تھی جس کی پاداش میں اسے قتل کر دیا گیا اور چند دن پہلے کچھ دن پہلے کامران دعور نامی ایک بہت تھی سینئر جنرلسٹ جس نے اپنا نام بنایا تھا اپنے نام کا سکہ بنایا تھا جس نے قبائلی علاقوں میں جا کر وہاں کی جنگی صورتحال کے دوران وہاں کھڑے ہو کر یعنی ٹوپوں کے گولے چل رہے تھے فائرنگ ہو رہی تھی اور اس نے وہاں سے جا کے رپورٹ کی یہ دو صحافی چند دنوں میں قتل ہوئے ہیں لیکن آپ کو نیشنل الیکٹرانک میڈیا پر ان کا کوئی ذکر نہیں ملے گا اگر ذکر ملے گا تو وہ مسلمہ بھارتی غدار نشائی اور بغیرت انسان دشمن وطن فروش انسان فرہاد فریاد جو بھی اس نابقار کا نام ہے اس کا ذکر ملے گا کہ اس کو گفتار کر لیا گیا بڑا ظلم ہو گیا تو خیر پختونخواہ میں ایک طرف یہ صورتحال ہے اور پھر دوسری طرف پختونخواہ میں پورے صوبے میں جنگلات کو پی ٹی آئی والے آگ لگا رہے ہیں طریقہ بارداد یہ ہے کہ پہلے وہ رات کو دو چار دن جنگل میں کٹائی کرتے ہیں اور وسی رقبہ خالی کر دیتے ہیں کٹائی کر کے وہ لکڑی بیج دیتے ہیں یعنی ٹیمبر مافیا اور جب وہ اچھی طرح اس جنگل کا سوایا کر چکتے ہیں تو پھر باقی ماندہ جنگل کو جو اس ساروں نے چھوڑ دیا ہوتا اس کو چاروں طرف کا ایک دائرہ اس کو آگ لگا دیتے ہیں تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ جنگل جو صاف ہوا ہے تو دراصل یہ آگ لگنے کی وجہ سے صاف ہوا ہے اور وہ ان کی چوری چھپ جائے اچھا اب گنڈا پور نے یہ گنڈا گردی کی ہے یہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے اس نے وفاقی حکومت کو ختم کرنے کی دھمکی بھی دی ہے یہ خیر یہ تو آمکانہ سی باتیں ہیں لیکن اس کے پیچھے راز کیا ہے اس کے پیچھے دو راز ہیں اور تیسری جو سسپیشن ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر ہے راز یہ ہے کہ اس نے جب سے یہ حکومت آئی ہے یعنی فروری کے آخر میں حکومت آئی تھی تو چار مہینے ہو گئے چار مہینوں کے دوران گنڈا برکی حکومت نے صوبائی خزانے سے ایک سو ارب روپے خرد برد کیا ہے چوری کیا ہے ٹھکانے لگا دیا ہے ایک سو ارب روپے ماضی میں تو خیر پانچ سال کے دوران انہوں نے پتہ نہیں سینکروں ارب روپے خرد برد کیے لیکن وہ سات آٹھ سال کے عرصے میں کیے ساڑھے آٹھ سال کے عرصے میں کیے اس مرتبہ انہوں نے چار مہینوں کے اندر یہ گنڈا پور اور اس کی کابینہ نے سو ارب روپے کی خرد برد کی ہے اور اس کی رپورٹیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں تو ایک تھیوری یہ ہے کہ یہ اصل میں گنڈا پور گورنر راج لگوانا چاہتا ہے تاکہ سو ارب روپے کی جو اس نے چوری کی ہے اس پر پردہ پڑ جائے اور وہ معاملہ یعنی غطر بود ہو جائے کہ جب گورنر راج لگ گیا تو پھر کس نے پوچھنا ہے کہ خزانہ کہاں گیا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی جو بجلی چوری ہے بجلی چوری کی وجہ سے پورے پختون خاصوبے کے عوام تنگ ہیں اور وہاں ریکارڈ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور ریکارڈ لوڈ شیڈنگ اس لی ہو رہی ہے کہ وہاں وزیراعلا گنڈا پور نے بجلی چوری کی عام معافی دے دی ہے کہ جو چاہے بجلی چوری کرے اور کسی پولیس والے کو بقاعدہ اس نے ایک حکم نامہ دیا کہ کوئی پولیس کا ادارہ بجلی چوری کا کیس درج نہ کرے وابڈا کی کوئی ٹیم بجلی چوروں پر چھاپا نہ مارے ان کے خلاف ایکشن نہ کرے تو یہ ایک بجلی چوری کا بھی دھندہ ہے جس کو وہ ایک بچانے کی کوشش کی جاری یہ یہ مین اس کی وجہ ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پختونخواہ میں جو حالات ہیں بدمنی کے گنڈا گردی کے اور طالبان آئیزیشن جو ہو رہی ہے اس میں طالبان بھتہ حصول کر رہے ہیں اغواب راہ تاوان کر رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ سارا کام کہا کہہ جاتا ہے سب کو پتا ہے کہ سارا کام ملی بھگت سے ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے عوام کے اندر ابو پی ٹی آئی کی خلاف لاوہ پکنا شروع ہو گیا ہے اور یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ یہی تباہی پہلے پانچ سال میں بھی تھی اور یہی تباہی پھر ان کی دوسرے پانچ سال میں بھی رہی اور یہی تباہی پھر ان کی تین سال کی حکومت تھی اس میں بھی رہی لیکن اس وقت عوام کے اندر پی ٹی آئی کی خلاف رد عمل بوجود پیدا نہیں ہو سکا اب رد عمل پیدا ہو رہا ہے اور شاید لوگوں کی آنکھیں کھلنا شروع ہو گئی کہ ہم نے کن لوگوں کو حکومت دے دی ہے اور اس کے علاوہ ایک تھیوری اور بھی ہے ایک تھیوری پی ٹی آئی کے اندر پکڑی اور پی ٹی آئی کے ولاگر حضرات یہ ولاگ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ گنڈا پور اختون خاص صوبے میں گورنر راج لگوا کر پی ٹی آئی کا رستہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انقلاب کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ انقلاب جو آنا ہی نہیں ہے گنڈا پور اس کو ناکام بنا رہا ہے اور اندر ایک شبہ اس کے خلاف پھیل رہا ہے کہ یہ واقعی ایجنٹ ہے اور جس کے بارے میں کل بھی میں نے بتایا تھا کہ گنڈا پور کے بارے میں پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ یہ قیاس آ رہی ہو رہی ہے کہ یہ ان کا آدمی ہے یہ ان کا ایجنٹ ہے اور اگر پہلے ان کا ایجنٹ نہیں تھا عمران خان کا بفادار تھا لیکن اب ان کا ایجنٹ ہو گیا ہے اس کا کوئی مکمکہ ہو گیا ہے اور دوسری طرف سے جو وہاں کے ذرائع ہیں وہ بھی اس شبہ کی تائید کرتے ہیں کیونکہ جب بھی ان سے رابطہ کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ صوبہ میں حالات بہت خراب ہیں تباہی کی طرف جا رہا ہے کیا یہ پاکستان سے الگ ہو جائے گا صوبہ کیا ہوگا تو وہاں سے اتوینان کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ فکر مت کریں یہ ہمارا آدمی ہے اور اس کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس بات میں تھوڑا سا وزن اس طرح بھی لگتا ہے کہ وہ جب بھی اس طرح کی گنڈا گرتی کرتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے اور آگ اگلتا ہے بکواس کرتا ہے تو ساتھ ہی اس کا وفاقی حکموں سے رابطہ بھی ہو جاتا ہے جس میں پھر یہ فریقین اس بات پر اگری کر جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے پور امن طریقے سے ہم مسائل حل کریں گے یہ وفاق کہے گا ہم کریں گے یعنی ایک طرف گنڈا پر نے یہ دھمکیاں دی کہ گریڈ اسٹیشنوں پر جو بھی ہم رہے ہوں گے ان پر مقدمہ درج نہیں ہوگا ان کا کوئی مقدمہ کوئی کیس فائل نہیں ہوگا ایک طرف یہ جلسے میں اور گریڈ اسٹیشن کے انترہ کھڑے ہو کر گنڈا گردی کرتے ہو اس نے یہ ہدایات جاری کی اور دوسری طرف رات وفاقی وزیرہ داخلہ کو فون کر کے اس نے یقین دلایا کہ گریڈ اسٹیشنوں کی حفاظت کو ہم یقینی برائیں گے یعنی وہاں کچھ اور کہہ رہا ہے اور ٹیلی فن پر کچھ اور کہہ رہا ہے اور جب اسلام آباد آتا ہے تو اس کا رویہ اور اس کی باڈی لینگویج اور اس کے مسافہ کرنے کے انداز اور جھکنے کے انداز وہ کچھ اور کہانی بیان کرتے ہیں اور یہی بات ہے جو پی ٹی اے کو مشکوک کر رہی ہے اور عمران خان تو اس کے بارے میں سو فیصد مشکوک ہو چکا ہے لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آرہی کہ اس کو حکومت سے نکالے تو کیسے نکالے گویا ہے کہ پی ٹی اے کو مقافات عمل کے ایک نئے انداز کا ایک نئی شکل کا سامنا ہے جو اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں گئی کہ اس کی اپنی حکومت وہ اس کی نظروں سے گر چکی ہے اور وہاں بھاری اکثریت ہونے کے باوجود آپ کو پتا ہے کہ بختونخواہ اسمبلی میں دو تہائی سے بھی زیادہ اکثریت ہے پی ٹی اے کے پاس یعنی دس پندرہ سٹوں کو چھوڑ کر پوری اسمبلی پی ٹی اے کے پاس ہے لیکن اتنی بھاری اکثریت ہونے کہ باوجود عمران خان کو یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ گنڈا پر کو الادہ کرنے کے لیے نکالنے کے لیے کوئی بولڈ سٹپ لے اور یہ بھی ایک بے بسی کی علامت ہے ناظرین کچھ دن پہلے سابق چیف جسس پشاور ہائی کورٹ جو نامی گرامی چور ہے اور نصاب فروش ہے اور بڑا بے زمیر بددیانت بدخصلت قسم کا اور بہت گھٹیا قسم کا آدمی ہے اس کو پی ٹی اے کی حکومت نے چوبیس لاکھ روپے مہانہ پر رکھا چوبیس لاکھ اس طرح بارہ لاکھ اس کی تنخواہ مقرر کی ہے ایک بورڈ ہے اس کا صدر بنایا ہے پاکستان میں کسی بورڈ کے سربراہ کی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی بارہ لاکھ اس کے تنخواہ میں ملیں گے اور بارہ لاکھ اس کو انکیشمنٹ دی جائے گی کچھ سہولیات کے ایوز ہے کہ آپ فلان 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 کام جو مسئل مکان کی رینویشن کے لیے اتنا فنڈ ڈرائیور کے لیے اتنا فنڈ وہ ساری چیزیں ملا کر اس کو چوبیس لاکھ روپے مہینہ کی تنخواہ ملے گی اور مزاق دیکھئے کہ جو مراعات اس کو انکیشمنٹ کی شکل میں مل رہی ہیں وہ مراعات اس کو دوسری صورت میں بھی ملے گی یعنی وہ حکومت کے خزانے سے الگ سے حصہ جائے گا تو اب اس بدماش جج کے نالائک بیٹے اس کا نام ہے پتنی علی شیر وہ بھی ایک نمبر کا گنڈا اور وہ اسی طرح کا بدنام آدمی ہے تو اس کو پختونخواہ حکومت میں ایک لیگل ایڈوائزر کے عہدے پر اسے فائز کر دیا گیا ہے اور اس کی بھی اچھی خاصی تنخواہ مقرر کی گئی ہے تو یہ پختونخواہ میں ہو رہا ہے ناظرین اچھا ناظرین یہ اس میں ایک اور بات بھی ہے پختونخواہ کے ذکر میں میں یہ کرنا بھول گیا کہ انہوں نے ناظرین یہ ہے کہ انہوں نے ایک ڈبل حکمت عملی اختیار کی ہے کہ بڑے علاقے پر تو طالبان کا قبضہ کرا دیا جائے اور چھوٹے علاقے پر از زینبیون کا قبضہ کرا دیا جائے اب از زینبیون اور طالبان میں ایر کتے کی دشمنی ہیں ان کا مسئلہ کچھ اور لیکن قدر مشترک کیا ہے کہ وہ بھی پاکستان کے دشمن ہیں اور یہ بھی پاکستان کے دشمن ہیں ٹی ٹی پی والے بھی تو پاکستان کے دو دشمنوں کو وہ اس کا کمانڈر ہے توری وہ بھی پاکستان آگے اور وہاں دند مچا رہا ہے قبضی علاقے میں اور لوگوں کو قتل ہے ایک بم دھمکیاں دے رہا ہے ایک بم دھمکہ انہوں نے کیا ہے اور دو آدمیوں کو گولی کا نشانہ بنا کر مارا ہے دو دنوں میں انہوں نے چھے افراد مار دی ہیں زینبیون نے اور حکومت کی طرف سے ان کو گرین سگنرل دے دیا گیا ہے کہ بھی اپنے علاقے میں تم جتنے مرضی قتل کر لو اور ٹی ٹی بی کے علاقے میں نہیں آنا اور ٹی ٹی بی والوں سے کہا ہے کہ تم نے یہ توری کے علاقے میں نہیں آنا جو علاقہ ہم نے زینبیون کو دیا ہے اس میں تم نے کوئی مداخلت نہیں کرنی اور تمہارے علاقے میں وہ مداخلت نہیں کریں گے یعنی پختون خواب پر باقاعدہ ڈکلیرڈ دیشت گردوں کی حکومت قائم ہو گئی ہے اور بہرحال جو ہمارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے آدمی ہیں یہ ہمارے ٹٹو ہیں ہمارے اعتماد کے لوگ ہیں یہ میری سمجھے تو بالا طرح ہے کہ یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے کس طرح کی گیم ہے جو کھیلی جاری ہے کہ ایک گنڈے اور دیشت گرد کو پہلے تو بختون خواہ کا وزیر اللہ بنایا گیا اور وہ ساری مفروری وہ بڑے اہم محفوظ ہاتھوں میں چھپا رہا اور اب بھی وہ محفوظ ہاتھوں کی سرپرستی اسے حاصل ہے اور اسی سرپرستی کی مدارت پورا صوبہ دیشت گردوں کے حوالے کر دیا گیا ہے بیشتر علاقہ طالبان ٹی ٹی وی کے قبضے میں ہے اور کچھ علاقہ از زینبیون کے قبضے میں ہے اور یہ کہتے ہیں کہ سب خیر ہے گنڈا پور ہمارا آدمی ہے تسلی رکھے دوری تسلی اس میں کس طرح رکھی جائے یہ قارہین آپ بھی سوچیں کوئی تسلی رکھنے کی کوئی لوجک اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو پھر مجھے بھی اپنے کومیٹس میں بتا دیئے گا قسم تسلی کی یہ وجہ ہے اسی قسم کا کھیل انیس سو اکتر میں کھیلا گیا تھا اور اس میں پاکستان دو ٹگڑے ہو گیا تھا اب لگتا ہے کہ پختونخواہ کو الگ کرنے کا کہیں نہ کہیں اوپر کی سطح پر فیصلہ ہو چکا ہے اور اس لیے دیشت گردوں کی پختونخواہ میں خوصلہ فضائی کی جاری ہے اور اب بھی بڑے بڑے دیشت گرد جو ہیں وہ بڑی بڑی محفوظ مقامات پر محفوظ ہاتھوں میں ہر طرح کے خطرات سے بی فکر ہو کر موجود ہیں تو اللہ رحم کرے ناظرین آخر میں ذکر چین کا آپ نے دیکھا کہ پی ٹی ای نے ایک کمپین چلائی کوئی ویب سائٹ کے حوالے سے کہ اس نے لکھا ہے کہ چین نے پاکستان کو ڈسکارڈ کر دیا ہے پاکستان کی امداد بند کر دیا ہے اور اچھے خاصی کمپین بیرون ملک سے بھی چلی پاکستان سے بھی چلی کوئی بھارتی اخبار تھا ڈپلومیٹ اچھا یہ بھارتی نہیں ہے لیکن اس کا یہ جو مین سیکشن ہے جس کے زیادہ تر مضمون جو سینٹرل ایشیا کے بنتے ہیں اس کا ڈیسک ان کا ہائر کوارٹر ہے بنگلور میں انڈیا کے شہر بنگلور میں جنوبی انڈیا کا وہ کرناٹکا کا شہر ہے اور ایڈیا کا آئی ٹی کیپیٹل بھی سمجھا جاتا ہے تو اس کی ایڈیٹر ہیں صدا رام چندرہ یہ بی جی پی سے تعلق رکھنے والی خاتون ہے اور پی ٹی آئی کیلئے الیکشن کمپین میں بھی مضمون لکھتی رہی ہیں اور انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا اور جیسے کہ میں نے کل بتایا کہ یہ جو ڈپلومیٹ نامی ویب سائٹ ہے اس میں چند دنوں کے اندر پاک چین دوستی کے حوالے سے تین مضمون چھپے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کمپین ہے اور اب پتا چلا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ان کے ساتھ لنک ہے اور یہ صدا رام چندرہ جو ہے اس کی بساطت سے پی ٹی آئی نے بنگلور میں ایک بی جے پی کی میڈیا فرم کی خدمات بھی حاصل کی تھی اور لابی کی تھی جس نے وہاں انڈیا میں بیٹھ کر ٹوٹر کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے فیس بک کے ذریعے پی ٹی آئی کے حق میں مہم چلائی تھی تو اب یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ ظہر ہے کھل گیا ہے کہ اس کی پیچھے کون تھا چینی سفارت خانے نے ابھی اس کی بضاحت کی لیکن چین کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک پاکستانی میڈیا گروپ کی طرف سے رابطہ کرنے پر یہ شاید رابطہ اس طرف سے ہوا ان ساری چیزوں کو منگھرت قرار دیا اور کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف کا دورہ چین بہت کامیاب رہا ہے اور پاکستان اور چین کے تعلقات بڑھیں گے اور اس سے پاکستان میں خوشحالی آئے گی ظہر ہے اگر دورہ ناکہ میں ہوتا تو پھر یہ خوشحالی آئے گی کا ذکر کیوں کیا گیا تو چین بھی خبردار ہو گیا ہے کہ کون لوگ اس کے خلاف پر اپگنڈا کر رہے ہیں یعنی بھارت عمران خان پی ٹی آئی کے ایک نیکسز ہے جو پاکستان دوستی کو ختم کرنا چاہتا ہے تو بہرحال اب یہ راز کھل گیا ہے لیکن یہ پی ٹی آئی والے باز نہیں آئیں گے ان کے بلاگر عمران ریاض سے لے کر موید پیرزادہ تک جتنے جھوٹ کے کارخانے بیٹھے ہیں یہ ابھی اور سٹوریاں گھڑیں گے کبھی یہ سعودی رفع سے تعلقات کے حوالے سے سٹوریز گھڑتے ہیں کبھی قطر کے حوالے سے کبھی ترکی کے حوالے سے کبھی چین کے حوالے سے یعنی مقصد مظاہر تو یہ ہے کہ لوگوں کو یہ باور کرانا کہ پاکستان کی موجودہ ریاستی حیات مقتدرہ جو ہے جو بھی جس میں حکومت بھی شامل ہے دارے بھی شامل ہیں انہوں نے عالمی سطح پر پاکستان کو تنہا کر دیا ہے لیکن اتفاق ایسا ہے یا ان کی بدقسمتی ایسی ہے کہ ان کی ہر سادش کھل جاتی ہے ناکام ہو جاتی ہے اور الٹا پاکستان کی ان ممارک کے ساتھ تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے اور معاشی حوالے سے بھی معاملات بہتر ہونا شروع جاتے ہیں کل جمعہ کو پی ٹی آئی نے ایک اور احتجاجی کال دی ہے میرا خیال ہے پچھلے دو ڈھائی برسوں میں اس کی طرف سے دی جانے والی شاید کوئی چوبیس بھی پچیس بھی کال ہے اور چوبیس پچیس کالیں تمام کی تمام بری طرح ناکام ہوئی ہیں کہیں کوئی آدمی نہیں نکلا اور میں سے کئی کالے ہفتے کے لئے اس کے لئے دی گئی ہیں اور کئی کالے جمعہ کے دن دی گئی ہیں تو وہ سارے جمعہ اس کے لئے بلیک فرائیڈے ثابت ہوئے اور اب یہ ایک اور بلیک فرائیڈے کل ثابت ہونے والا ہے کل شام کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہر طرف سے ٹائیں ٹائیں فش کی رپورٹیں آئیں گی تو ناظرین اجازت دیجئے انشاءاللہ گلے بلائے پھر ملاقات ہوگی تب تک لیے خدا حافظ